سینئے جرنلسٹ حبیب اکرم صاحب ہماری صاحب موجود ہیں thank you so much حبیب صاحب for being on the program and آپ نے maximum numbers of programs کی election سے پہلے لوگوں سے بات چیت کی irrespective of the fact کہ امریکہ میں پاکستان کے معاملات discuss ہو ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے یہ بات اسوسناک ہے لیکن پاکستان کی election پر یہ کیا دکھائی دے رہا ہے دیکھیں فریہ امریکہ کے اعتراض ہو یا نہ ہو ہمیں اس بات سے قطع نظر اپنے election کو اپنے طور پر دیکھنا چاہیے اور جو 2024 کا election ہے اس کے اندر ہمارے سامنے بہت بڑا فرق ہے اور وہ فرق کاغذات میں ثابت ہوتا ہے وہ کاغذات کیا ہیں کہ ایک طرف فارم 45 ہے اور ایک طرف فارم 47 ہے اور بعض جگہ ایسے ہیں کہ فارم 45 خود تیار اس طرح کیے گئے کہ وہ فارم 47 کے مطابق کیے جا سکے یعنی reverse engineering کی گئی اس کی جو glaring example ہے وہ نواز شریف صاحب کا حلقہ ہے نواز شریف صاحب نے جس حلقے سے election لڑا وہاں پر جو فارم 45 ہے وہ جو ایک سے زیادہ امیدواروں کے پاس ہے اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے جیل میں بیٹھ کر election لڑا اور نواز شریف صاحب کو ہرا دیا لیکن نواز شریف صاحب کے جو فارم 45 election commission نے اپلوڈ کیے اس میں کئی جگہ ایسا ہے کہ جہاں پہ 600 ہے تو اس کے ساتھ ایک لگا دیا جہاں پہ تین ہے تو اس ساتھ دو سیفر لگا دیئے جب اس طرح کی آپ صورتحال create کریں گے تو اس کے بعد naturally جب نواز شریف صاحب کی سیٹ کے اوپر اعتراض ہوگا تو پھر یہ اعتراض جو ہے یہ اپنی nature میں نہ صرف national ہے بلکہ international بھی ہے کیونکہ ہم اس شخص کی بات کر رہے ہیں ہارنے کی جو تین دفعہ اس پاکستان کا وزیراعظم رہ چکا ہے جس نے دنیا میں پاکستان کا نام اس حوالے سے بنایا کہ اس نے ایڈمی دھواکے کیے جب وہ election ہار رہا ہے اور پھر اس کو جتایا جا رہا ہے تو کیا آپ کے خیال میں دنیا کی دنیا اس کی طرف نہیں دیکھے گی کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب الگور اور جارجوش کے درمیان المقابلہ ہونا تھا تو کیا اس وقت دنیا کی نظریں ان elections پہ نہیں تھی تو لہٰذا یہ تو ہمیشہ یہ ہمیں اپنے اندر کے معاملات دیکھنے چاہیے اسی طرح جو خاجہ عاصف صاحب ہے جو اس وقت وزیر دفاع بھی اور جنہوں نے امریکہ کا بڑا مو توڑ جواب دینے کی بھی کوئی کی ہے انہوں نے ٹوئیٹ کیا کہ دوہزار سولہ اور دوہزار بیس کے امریکی election پر سوال اٹھانے اور اٹھاتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں جو بیسویں صدی میں دنیا بھر میں جمہوری حکومتیں گراتے رہے ہیں دیکھیں اب یہ تو بات بالکل کھینچنی کی بات ہے نا آپ ان کا خود خاجہ محمد عاصف صاحب جو دوہزار اٹھارہ کے election جو تھے وہ تو واضح ہو گیا کہ وہ اس کی تو گواہی سامنے آ چکی ہے کہ وہ کسی کے ٹیلی فون پہ جیتے تھے تو دوہزار چوبیس کا election جو ہے وہ کیسے جیتے ہیں یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا اور اس کا بھی فارم پیت بالس اور دیگر فارمز جو ہے وہ سامنے آنے چاہیے اسلام آباد کی تین نشستیں ہیں جس میں شویب شاہین صاحب ایک نون آدمی ہے وکیل ہیں اب شویب جس طرح اسلام آباد کی تین نشستوں پر جو کچھ ہوا پھر راولپنڈی کی راولپنڈی ڈیویشن کی تیرہ نشستوں پر جو کچھ ہوا وہ تو ایک کمیشنر لیاکت سلمانہ کبراجہ کی بھی ایک نشست ہے دوہر کی اور اس کمیشنر کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہے کراچی میں جو کچھ ہوا تو جب election میں اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہوں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ دھاندلی کو کور اپ کرنے کے لیے آرڈیننسز جاری ہو رہے ہوں الیکشن کمیشن ان دھاندلی کے الزامات کی الزامات کا تائین کرنے والے ٹریبیونلز کو بدلنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہو تو پھر یہ معاملہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سادھا نہیں ہے دوسری بات یہ بات عائد اہم ہے کہ ہمیں ہمارا جو ہماری جو سیاسی معاملات ہیں اس میں کسی کو دخل دے دے کا حق نہیں ہے لیکن ایک بات ہمیں بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آج دنیا کے دنیا کے کسی ملک کے اندرونی معاملات اس کے تنہا اس کے معاملات نہیں ہیں آج دنیا میں دنیا اس طرح کی بن چکی ہے کہ ہر ملک کا اندرونی معاملہ سب کا معاملہ ہو جاتا ہے کیا کینیا کا معاملہ کینیا کی خبر آپ نے دیکھا نہیں کہ پاکستان میں کیسے چلی امریکہ کی خبر ہے جس کا تانہ جو ہے خواجہ عاصف صاحب دے رہے ہیں خود یہ بھی ایکچولی وہی کام کر رہے ہیں جو امریکہ نے ہمارے بارے میں کیا ہے تو دیکھیں یہ اب دنیا میں جب الیکشنز بالخصوص جب ان کے اوپر سوالیہ نشان آتا ہے تو پھر ان کے اوپر جو دنیا ہے وہ آواز اٹھائے گی تو ہمیں یہ رگارڈلیس کے کہ امریکہ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ ہمارے لوگ کیا کہہ رہے ہیں آج پارلیمنٹ کے اندر وزیر آزم کو فارم سینٹالیس کا وزیر آزم کہا گیا آج پارلیمنٹ کے اندر مولانا فوض الرحمن نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ جالی پارلیمنٹ ہے تو ہم اندر کی آوازوں پہ توجہ دے لیں تو باہر کی آوازیں ہمیں زیادہ باہر کی آوازیں پھر نہیں اٹھیں گے سو حبیبا کرم صاحب ہم نے دیکھا جو کومنٹس آئے لوگوں کے اکثر لوگوں نے سارا کا سارا الزام الیکشن کمیشن پہ ڈالا ہے اوویسی الیکشن کمیشن سولی رسپونسبل ہے لیکن اس الیکشن میں کچھ مختلف معاملات بھی تھے ہم نے دیکھا انٹرم گورنمنٹ اپنی مدت سے زیادہ وقت بھی ان کو ملا اپنی نورنمل پاور جورسٹکشن سے زیادہ پاور جورسٹکشن بھی ان کو ملی الیکشن میں جو کچھ بھی ہوا دیو تھیں گے سولی الیکشن کمیشن یا اس میں کچھ اور بھی لوگ شامل ہیں دیکھیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف آج تو مولانا فضل رحمان اشارہ کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب کو آخر کس چیز کا انعام ملا کہ انہیں بغیر الیکشن لڑے ہی وہ پہلے ہی وزیر داخلہ کے طور پر نامزد ہو گئے آخر انہیں کس چیز کا انعام ملا کہ اپنی وزارت دارالہ جو ان کی لاہور میں اسلاح پنجاب میں چل رہی تھی ان کے آخری دنوں میں انہیں پی سی بی کا بھی بنا دیا گیا چیئرمن اور اس کا نتیجہ آپ نے پاکستان کی کرکٹ میں بھی دیکھ لیا محسن نقوی صاحب کے سامنے جو امن و امان کا معاملہ تھا وہ تو نو مائی دوہزارت دیس کو ثابت نہیں ہو گیا کہ صوبے کے اوپر ان کا کنٹرول نہیں تھا یا ان کا کنٹرول تھا تو پھر کسی اور کا کنٹرول تھا تو بات یہ ہے کہ ہم کارکردگی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ایک شخص ہمیں نظر آتا ہے کہ پنجاب کے اندر اس کی سوائے اس کی کوئی کارکردگی نہیں کہ اس نے پاکستان تحریک انصاف پر پولیس کو پولیس کو فری ہینڈ دے دیا ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے یہاں پر فارم سیت دالس بنوانے کے لیے باقاعدہ طور پر یعنی یہ کچھ چیزیں یعنی اس کے جو نیچے افسر تھے اس وزیراعلا کی نیچے افسر وہ مینیجوں کے کس نے کیے کیسے ہوئے تو الیکشن کمیشن تنہا ذمہ دار تو نہیں ہے لیکن الیکشن کمیشن اس بات کا تنہا ذمہ دار ہے کہ وہ الیکشن میں ہونے والی دھاندلیوں کا سراغ لگائے اور جہاں جہاں الیکشن کوئی شکایت آتی ہے اس کو حشب کرنے کی کوشش نہ کرے بلکہ اس کے اوپر تفتیش کرے آپ کی سپریم کورٹ میں ایک جج صاحب چلا رہے ہیں کہ ہمارے سامنے آٹھ فروری کا کیس ہے آٹھ فروری کے حوالے سیلیکشن کمیشن کو پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جتمی بے قائدگی کی بے قائدگیوں کی درخواستیں آئی ہیں جو شکایتیں آئی ہیں ان کے بارے میں بتائیں تو جب ہمارے تو آلہ ترین سطح پہ اب جا کے آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے کیا بنتا ہے لیکن ابھی تک بھی الیکشن کمیشن ایسا لگ رہا ہے کہ وہ حشب کر رہا ہے ان افیرز کو لیکن دوسری طرف بہرحال کچھ ججز ایسے ہیں جن سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ عدلیہ کے زمیر اور پاکستان کے زمیر ہونے کا حق ادا کرتے رہیں گے جیسا کہ جسٹس اتر من اللہ کر رہے ہیں عدلیہ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججوں نے کیا ہے ابھی حالی میں جو لہور ہائی کورٹ کے جو سابق چیف جسٹس جناب ملک شہزاد صاحب جو اس وقت سپرم کورٹ کے جسٹس بنے ہیں انہوں نے کیا ہے دیکھئے ہمیں سرگودہ کے عباس محمد عباس نے ایک خط لکھ کے کیا ہے کہ جناب ہمیں عدلیہ کو عدلیہ کی اپنی سیکٹیٹی ہے وہ اس کو اب ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس معاشرے کا ضمیر ہے اور اس معاشرے میں توازن پیدا کرنے کی جو ذمہ داری ایک عدلیہ پر آتی ہے اب عدلیہ امکان یہ ہے کہ اس کو پوری جرت اور قوت کے ساتھ نبھائی گی سو فوا چوری صاحب نے آج پریر سے بعد انٹرویو دیا ہے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر تشدد ہوا کس طرح سے ان کو سیاست سلیدگی کے لیے پریشر رائز کیا گیا اس سے پہلے شیخ رشید صاحب بھی اس کی باتشیت کر چکے ہیں جب بھی الیکشن کا اگر آڈٹ ہو یا ری وزٹ ہو کیا ان تمام معاملات کو بھی دیکھنا پڑے گا یا صرف ہلکا ٹو ہلکا دیکھئے اب اب اس کو دیکھ لیجئے کہ پہلے ہم نے ایک پاکستان کے اندر جو دوزار تیرہ کا الیکشن تھا وہ کھلا تھا تو اس کے لیے باقاعدہ ایک ایکٹ بنا تھا اور ایکٹ بنا کے اس پہ پھر جوڈیشن کمیشن نے پورے الیکشن کو کھول کے دیکھا تھا اور اپنی فائنڈنگ دی تھی اس الیکشن میں مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کوئی ایسا کمیشن بنائے وہ ظاہر ہے ان ذمہ داروں کا سراغ لگانے کے لیے تو آپ کو کمیشن بنانا ہوگا اگر ہماری ریاست کے اندر یہ تفاقہ رائے پیدا ہو جاتا ہے کہ جیسے متین الزام لگے ہیں الیکشن کے اوپر کے الیکشن کے اندر پیسہ چلا کچھ لوگ مولانا فضل رحمان نے تو عدالت ماف کیجئے اس میں کہا پارلیمنٹ میں کہا کہ عدالت میں یعنی جو پیسہ چلا ہے الیکشن میں تو وہ کس نے پیسہ لیا ہے بہت سارے لوگ اس طرح کے دعوے دار موجود ہیں جو کہتے ہیں جی پیسہ چلا ہے لیکن وہ پیسہ کس نے لیا ہے اس طرح کے سراغ لگانے کے لیے تو آپ کو شاید کمیشن کی ضرورت پڑے گی جو فیکٹ فائنڈنگ کرے لیکن جو حلقوں کے اندر جو فرق ہے وہ اتنا واضح اور بڑا ہے اور اس کا دستاویزی ثبوت موجود ہے کہ اس کو آپ اگر سامنے کوئی جج صاحب جو قانون کے مطابق اور انصاف کے مروجہ وصولوں کے مطابق فیصلہ کریں گے تو انہیں سامنے پتہ چل جائے گا کہ جناب یہ اصل میں ہوا کیا ہے تو اس کے لیے تو آپ کو چار حلقے کا ایک حلقہ کھولیں نوازشید صاحب کا حلقہ کھولیں اچھا وہ بھی پسند نہیں ہے چلے اسلام آباد کے تین حلقے کھولیں وہ بھی پسند نہیں ہے راولپنڈی کا کوئی حلقہ کھولیں چلیے ہم کامز کا ماں پر میں صحافی ہیں اور آیاز امیر صاحب سے ہمیں صحافی ہونے کی حوالے سے نسبت ہے چکوال سے ہم کا حلقہ کھول کے دیکھ لیں آج ہماریوب نے کہا کہ پہلے بانی پی ٹی آئی کو رہا کریں کل عدد کیس کا فیصلہ بھی ہے لیکن ایک جنرل تاثر پہلے بنا دیا گیا ہے جس میں گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹس ہیں دیگر لوگ کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ رہائی نہیں ہونی ہے بانی پی ٹی آئی کے دو یو آلسو بلیف کہ ابھی کچھ عرصے تک ایسا بلکل بھی ممکن نہیں ہے دیکھئے پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا حکومت کے پاس کیا دستور میں کوئی ایسی ترمیم ہوئی ہے جس کے مطابق حکومت کے پاس یہ یونی لیٹرل اختیار آ گیا ہے کہ وہ کسی شخص کے بارے میں نام لے کے کہے کہ فلان تو جیل نہیں رہے گا مثلا کیا یہ خواجہ آصف صاحب ایسا کہہ سکتے ہیں کیا رہنس راولہ صاحب ایسا کہہ سکتے ہیں یا کوئی بھی شخص ایسا نقبال صاحب کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ بندہ اندر ہی رہنا چاہیے اچھا جب کوئی وزیر دنیا میں کہیں ایسی بات کر رہا ہو پارلیمانی جمہوریت میں تو کیا آپ ذرا آپ اور میں ذرا صرف ایک مفروضے میں بات کر لیتے ہیں یہ بتائیے کہ کیا انگلینڈ میں کوئی وزیر یہ بات کر سکتا ہے کہ فلان شخص کو جیل میں رہنا چاہیے آپ بتائیے آپ کو وہاں کا زیادہ تجربہ ہے مجھ سے آپ نے تو وہاں کام بھی کر رکھا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر تو پھر ہماری عدالتیں جو بلکل بعض اوقات تو اوور سنسٹیو ہو جاتی ہیں تو یہ سامنے نہیں پوچھنا چاہیے عدالتوں کو بلا کے کہ آپ کے پاس وہ کون سا اختیار ہے جس اس کے مطابق آپ علیل اعلان یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی شخص کو اندر رہنا چاہیے تو پھر تو دستور کو اب لپیٹ دیں